یہ سال کرونا وائرس کی وجہ سے بہت زیادہ ڈسٹرمنگ ہیئر رہا دو ہزار بیس کے اندر جہاں بڑے بڑے ایونٹس مختلف فیلڈز کے کینسل ہوئے پوسپونڈ ہوئے آگے آنے والے سالوں میں منتقل کر دیئے گئے اسی طرح سے کرکٹ کو بھی ایک بہت بڑا دھچکا لگا لیکن میں یہاں پہ آج کی ویڈیو میں یہ بات بتانا چاہوں گا کے آئی پیل کا مقابلہ ورلڈ کپ ٹی ٹوئنٹی سے کس طرح ہوا اسلام علیکم میں ہوں جنید اخترکان اور آپ دیکھ رہے ہیں چیک سپورٹس ٹی وی دو ہزار بیس کی شروعات جس طرح سے ہر فیلڈ کے اندر بہت بڑی ثابت ہوئی اسی طرح سے کرکٹ کے اندر بھی کافی زیادہ نقصان دے ثابت ہوئی اس طرح سے کہ سال ٹی ٹوئنٹی کا ورلڈ کپ آسٹریلیا کی سرزمین پر ہونے والا تھا لیکن کچھ سیلفش بیہیوئر دیکھنے کو بلا ہمیشہ کی طرح بھارت کی طرف سے اور وہ یہ کہ انہوں نے اپنے آئی پیل میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا یعنی آئی پیل کا جو لاؤسز ایسٹیمیٹ کر دیئے گئے تھے جب سٹارٹنگ کرونا وائرس کا تھا اپریل کا مہینہ تھا اور اس وقت جب ورلڈ کپ کو پوسپون کر دیا تھا لیکن کافی میٹنگز ہوئی جو جون تک میٹنگز چلتی رہی لیکن اپنے آئی پیل کو بی سی سی آئی نے کمپرومائز نہیں ہونے دیا اور اس کو نقصانہ سے بچا لیا لیکن انہوں نے کہا کہ ورلڈ کپ ٹی ٹوئنٹی تو اگلے سال بھی ہو سکتا ہے تو کیوں نہ اس کو اگلے سال کیا جائے تو اس طرح سے بھارت کا بورٹ جو ہے بی سی سی آئی وہ کامیاب رہا اور اب اگلے سال جو ہے آسٹریلیا کے اندر دوہزار اکیس میں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کھیلا جائے گا دیکھا جائے گا اور دیکھتے ہیں کہ اس میں تماشائیوں کا کیا رد عمل ہوتا ہے یا ان کی اٹینڈنس کنفرم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے تماشائی کیونکہ ڈجیٹل ہی ہو گئے ہیں آپ نے جیسے کہ آئی پیل میں بھی دیکھا اور پی ایس ایل کے اندر وہ ٹیکنالوجی دیکھنے کو نہیں ملی تھی لیکن آئی پیل کے اندر آپ نے دیکھا کہ بہت سارے آڈینس کو انہوں نے انگیج کیا ہوا تھا بقاعدہ اس میں اپیئر کر رہے تھے گراؤنڈ کے اندر یہ زبردست ٹیکنالوجی اگر دیکھنے کو ملی تو ڈیوڈیوڈیوڈی کے اندر میں نے دیکھی کہ جدھر وہ پوری آڈیٹوریم کے اندر آڈینس بیٹھی ہوئی ہوتی ہے وہاں ڈیجیٹل ہی ہر سیٹ پہ ایک سکرین ہے یعنی وہاں پہ لگ رہا تھا کہ فیزیکل کی جگہ تو خیر کوئی نہیں لے سکتا لیکن ڈیجیٹل ہی اپیرنس جو ہے وہ بہت زبردستا اور بہت اچھا آئیڈیا دیا دوسرے سپورٹس کو تو جس طرح سے فوٹبال کے اندر لیگز بھی بغیر آڈینس کے رہیں اور بہت سارے ایسے ٹارنمنٹ تو اسی طرح سے کرکٹ کے اندر بھی جو ہے لیکن نقصان جس طرح کا سوچا چا رہا تھا ایسا نہیں ہوا بہت خوش اسلوبی کے ساتھ آئی پیل بھی مکمل ہوا پی ایس ایل بھی مکمل ہوا اور دوسری ہوم سیریز بھی مکمل ہوئی انگلینڈ وغیرہ اور انڈیا کے اندر جو ہوئی لیکن انفرشنٹلی جو ایونٹ نہیں ہو سکا وہ تھا ورلڈ کپ ٹی ٹوئنٹی خیر اب اگلے سال ہو جائے گا کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن یہاں بی سی سی آئی کا بہت بڑا اثر و وصوب نظر آیا کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے آگے انگلینڈ اور آسٹریلیا جیسے بورڈ اور طاقتیں بھی تو اس کے پر زیادہ بات نہیں کریں گے تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ اثر و وصوب سمجھ میں آگے ہوگا کہ کرکٹ کے اندر کس کا پلڑا بھاری ہے جس کی لاتھی اس کی بھینس اپنا اور سب کا بہت بہت خیال رکھیے گا اللہ ہمارے اسے سپورٹس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور رائٹ ہینڈ سائٹ پہ بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو لیٹس ویڈیوز بروق مل سکیں